جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہوپلین فینسی برڈز کے تمام ویوزگوک شامدید آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پیرٹ بگ لانگ ٹل اسیل جیسے کہ آپ کافی ویڈیوز ہماری پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہمارے پیج پہ جو کہ انفومیٹی ویڈیوز تھی پیرٹ بگ لانگ ٹل کے حوالے سے میں اس کی کچھ خصوصیات اور اس کی خوبصورتی کو آپ کے سامنے جو آجا کروں گا آج پیرٹ بگ لانگ ٹل اسیل جس کا چہرہ جو ہے وہ ایک توتے کی طرح دم ایک مول کی طرح اور بزاتے خود وہ ایک خوبصورت مرگا آپ سب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ایک قدرت کا موزہ نہیں ہے یہ اتنی خوبصورتی اور یہ اپنے آپ میں ایک بے مثال بریڈ ہے اس کی خوبصورتی اس کو دیکھ کر ایک بار انسان اش اش کر اٹھتا ہے پہلی بار نسار بھی نے مجھے پیرٹ بگ لانگ ٹل اسیل کا شوق کر رہا اور دکھایا تو it was like a dream to see پیرٹ بگ لانگ ٹل اسیل اور آج الحمدللہ ہم انڈیا سے تامل اڈو سے جو کہ اس کی بیس لینیز ہیں وہ امپورٹ بھی کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ ہمارے پاکستان میں ہمارے فارم پہ بیسٹ ٹاک کالیٹی انڈیا پیرٹ بگ لانگ ٹل اسیل کا شوق بھی کر سکتے ہیں اب ایک کوٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فکس ہوتا ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ میرا پہ رد و بدل نہ میرا حریف میں اکثر اپنی ویڈیوز کے نیچے یہ لکھتا ہوں چیز یہ فکس ہوتی ہے پیرٹ بگ لانگ ٹل پہ پیرٹ بگ ایسی ایک نایاب اور ایسی ایک خوبصورت چیز ہے کہ اس کا کوئی رد و بدل ہے ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی حریف مدب اس کا کوئی مدب مقابل اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ یہ بزاتے خود ایک بےمثال چیز ہے اور خوبصورتی میں ہر طرح سے اس کے علاوہ اگر آپ فائٹنگ کے بات کی جائیں آپ نے ہماری پہلے آغا والی ویڈیو دیکھی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک فائٹ لائن کے مطابق یہ ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے جس کو ڈیزائن ایزا فائٹر ہی کیا گیا تھا اور اس کی بیگ کے چھوٹے اور سٹرونگ ہونے کے وجہ سے یہ بہت اچھے فائٹر بھی ہیں خالی خوبصورت برڈز نہیں ہے یہ ایک فائٹر بھی ہیں اس کے علاوہ شوپیس تو یہ ہے تامیل آڈو میں لوگ اسے گھر میں ایزا سمبولک آئیکن رکھتے ہیں اور اس کو خوبصورتی کے لیے صرف گھر میں رکھتے ہیں اور وہ کوئی بریڈ نہیں گراتے یہی وجہ ہے کہ بہت کم پیرٹ بھیگ پایا جاتا ہے تامیل آڈو جیسی بریڈ جو کہ اس کا اوریجن ہے جن کا نیٹی برڈ ہے وہاں پہ بھی اگر آپ اچھا پیرٹ بھیگ ڈونڈنے نکلیں تو آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ایک اچھا خاصی اماؤنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم پیرٹ بھیگ ڈونڈنے کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک سٹرانگ گیم ورڈ ہے جو کہ فائٹ لائن میں بھی مانا جائے گا اور خوبصورتی میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکوں کہ اس کا کوئی رد و بدل اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اچھا گر اس پہ مزید بات کریں تو پیرٹ بھیگ ڈونڈنے سیل کیونکہ انڈیا سے امپورٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک ایشین ورڈ ہے اور اس کی امیونٹی جو کہ ہم کافی بریڈز میں لیک کرتے تھے اس کی وجہ سے لیکن پیرٹ بھیگ ڈونڈنے سیل جو ہے وہ بزاتے خود اس کی امیونٹی بہت سٹرانگ ہے ایز ان پاکستانی سیل جس طرح ہم لوگ ان کو لے کے چلتے ہیں اسیل جو ہوتے ہیں ان کی بزاتے خود ویسے ہی جو ہے حصالت بہت زیادہ ہوتی ہے اور امیونٹی بہتر ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو فینسی بریڈز لیکن یہ کیونکہ ایشین ورڈ ہے اور ایشیا سے امپورٹ ہو رہا ہے تو اس میں سب سے بڑا پلس پونٹ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پیرٹ بھیگ ڈونڈنے سیل میں آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہے اور آپ کی موٹیلیٹی ریشوز جو ہیں وہ بہت کام ہو جاتی ہیں بات کو کمپریہنس کریں اور ختم کریں تو اس کی فائٹنگ اس کی بیوٹی جو کہ سب سے مین پونٹ ہے اس کا اس کے علاوہ اس کی امیونٹی یہ تین چیزیں اس کو اس کمپیرڈ دوسری بریڈز جو ہے وہ نایاب اور کامیاکن ہیں۔ اب ہم لاسٹ میں بات کریں گے اس اپ بزنز، اگر آپ اس اپ بزنز دور میں پیرٹ بیڈ لانگ ٹی لیا سیل میں آنا چاہتے ہیں اور اس کو اس اپ بزنز لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ہیلپ آورد کریں گی برٹ لانگ ٹی لیا سیلی کیوں کہ اس کی بریڈ جو ہے وہ کافی سلو ہے مراحMax کمپیرڈر دوسری بریڈز اس کی بریڈ سلو ہے اس کی بریڈ سلو ہونا اس کی پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں اسپیکس میں دیکھیں تو پوزیٹیو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ویسے ہی بہت ریر ہے ملکہ اگر ہم آل آور دا ورڈ دیکھیں تو ہر کنٹری میں یہ نائن تو ٹین پرشنٹ بائی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی سسٹینیبیلٹی اور اس کی بزنس کو ایک لانگ ٹم لے کے چلنے کے لیے ملکہ اگر آج آپ یہ بائی کرتے ہیں تو اگلے پانچ دس سال تک آپ اس بریڈ کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اس کی وجہات کیا ہیں کہ آپ جب اس کو لیں گے اس کی بریڈ سلو ہے اس کی لانگ ٹیل کی وجہ سے اس کے فیٹیلٹی ایشیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لانگ ٹم اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں اس کی سلو بریڈ کے وجہ سے یہ اس کا نیگٹیو آسپیکٹ بھی اور پوزیٹیو یہ ہے نیگٹیو یہ ہے کہ یہ سلو بریڈ ہے تو آپ اس سے کم ان کر سکتے ہیں لیکن پوزیٹیو میں اگر آئیں تو پوزیٹیو یہ ہے کہ اس کو ہم اس کی جو سلو بریڈن ہے اس کو سسٹین کرے گی مارکٹ میں اور اس کو لانگ ٹم لے کے چلے گی اس کے علاوہ پیرٹ بھی لانگ ٹیل حصیل کیونکہ ایکسپنسیو پریندہ ہے اور بہت کم جو ہے ہمانٹ میں بھی یہ پاکستان میں ڈیوز کرا گیا اور اس کی کالٹیز میں جس طرح نسار بھینے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں پرابر بتا دی ہیں تو آپ جو ہے خوشیار رہیں اچھی اچھا پریندہ بھائی کریں اچھی سے اچھی ایک والیٹی ڈونڈیں وہ ہم ہو وہ کوئی اور ہو آپ کسی سے بھی بھائی کرنے نکلیں بزنس پلان کے لیے نکلیں آپ ہمیشہ ایک اچھی لائنیج کا اور ایک خوبصورت برڈ گریدیں جس کو آپ لانگ ٹرم ایز ای بزنس بھی لے کے چلیں اپنا شوق بھی پورا کر سکے ایٹ دی اینڈ یہ ایک الیڈ کلاس کے لیے جو ہے برڈ ہے کیونکہ آپ کے سامنے لوگ یہ نو دس لاکھ کی رینج میں جائے گا تو ایک عام مندج کو نہیں افورڈ کر سکتا لیکن ہمیشہ کی طرح ہوپ لینڈ آپ کی امید بنے گا ہوپ لینڈ جس کا مطلب بھی امید ہے امید کی کرن ہے عام عوام کے لیے عام لوگوں کے لیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو اس کے چکس جو کہ ہم انشاءاللہ امپورڈ کروا رہے ہیں سکسٹین ٹو ٹوئنٹی کے درمیان ہماری ایکسپیکٹیڈ شپمنٹ ہے جس میں ہم لوگ چکس بھی امپورڈ کروائیں گے اگر آپ بڑا پرندہ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ چھوٹے چکس سے بسمیلا کریں آغاز کریں اور اس کو لے کے چلیں ان کے لیے بھی یہ بات امیونٹی والی بات دوبارہ کہتا چلوں کہ ایس کمپیرڈ ٹو دوسری بریڈ اس کی امیونٹی بہت سٹرانگ ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اللہ حافظ